موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو فوڈ کنٹری امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی خیریت سے ہوں آج میں بنانے جاری ہوں فروڈ کسٹرڈ رائفل جو بہت آسان اور ایزی طریقے سے میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی اور بہت ہی جلدی ہم تیار کر لیں گے چلیں شروع کرتے ہیں میں بتاتی ہوں میں نے کتی کتی چیزیں استعمال کی ہیں دودھ لیا ہے ٹو لیٹر کریم کے دو پیکٹی ہیں ہیں کسٹرڈ لیا ہے فروڈ کوکٹیل لیا ہے چینی گریپس مینگو بنانا ایپل اور کیک اور جیلی جیلی سٹرابیری اور بنانا ان کو گرم پانی کر کے ہلکا سا بوائل کر کے ان میں ون کپ پانی بوائل کیا ہے ایک جیلی کے لیے اور ون کپ دوسرے کے لیے دونوں کو پانی میں بنا کے میں نے الگ الگ بنایا ہے اور پھر انہیں فریزر میں رکھ کے جلدی سے جمالیا ہے یہ جم چکی ہیں ٹھیک ہو گئی ہیں جیلی جو ہے ہم جتنا پانی اوپر لکھا ہوتا ہے اتنا نہ ڈالا کریں اس سے کم ڈالا کریں ورنہ صحیح بنتی نہیں ہے اسی لیے پانی کم ہی رکھا کریں ایک کپ پانی میں جلی بنایا کریں ایک دیکچی لی ہے اس میں ہم ٹو لٹر دودھ کو ایڈ کر دیں گے یہ میں نے مل پیک یوز کی ہے آپ کوئی بھی دوسر سمار کر سکتے ہیں ٹو لٹر ہے اس میں سے میں نے تھوڑا سا رکھ لیا اس میں ہم کسٹڈ بنائیں گے ہاف کپ میں نے رکھا ہے اور دوسرا پیک فل ڈال دیں گے ہم اس طرح سے سارا دور ڈال دیں گے اور اس کو بوائل آنے دیں گے بوائل آ گیا ہے ٹویلو ٹیبل سپون میں نے کسٹڈ لیا ہے ہاف کپ دودھ ہم کسٹڈ کو بہت اچھے سے مکس کریں گے اس میں کوئی بھی گھٹلی نہ ہو ورنہ کسٹڈ خراب ہو جاتا ہے اس لئے میں اچھے سے مکس کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے میں نے بہت اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اب ہمیں اسے آرام آرام سے دودھ کے اندر مکس کریں گے اور پکاتے جائیں گے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں ایک دم سے سارا نہ ڈالیں اس طرح سے یہ ٹھیک ہوتا جائے گا اسی سے آئیڈیا لگا رہے ہیں اگر زیادہ ہو تو آپ چھوڑ دیں اس طرح سے اچھے سے ٹھیک کرنا ہے ٹھیک کرنے کے بعد اسے فریزر میں رکھ دیں تھنڈا ہونے کے لیے پکنے کے بعد فریزر میں رکھنے کے بعد جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں کسٹڈ تھنڈا ہو گیا تھا اس میں میں 2 ml کریم ایڈ کر رہی ہوں پورا پیک ایک کریم کا ایڈ کر دوں گی اچھے سے مکس کر دوں گی اس طرح سے بہت اچھے سے مکس ہونا چاہیے ہاتھوں سے بھی کر سکتے ہیں میں بیٹر سے کر رہی ہوں جیلی کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں گے کٹ کر کے اس طرح سے دونوں جیلی کو میں کٹ کر لوں گی اس طرح سے آپ بھی کر لیں ڈیش میں سب سے پہلے ہم کیک کو سیٹ کریں گے اس طرح سے سوٹے چھوٹے پیسز کر کے کر لیں یہ زیادہ اچھے سے ہو جاتا ہے کیونکہ پورے پورے پیس نکل آتے ہیں تو آپ اس طرح سے چھوٹا چھوٹا کر کے ڈیش میں پہلے اس کو سیٹ کر لیں اس کے اوپر دودھ ڈالے پانی نہ ڈالا کریں پانی سے اچھا نہیں ہوتا دودھ ڈالا کریں دودھ سے زیادہ اچھا کیک ہوتا ہے کیلے ڈالے ہیں اپل ڈالے ہیں یہ فروٹ کوپٹیل ہے میں نے ڈالا ہے اس میں فروٹ مینگو گریپس جیلی ڈالیں گے اس میں اب ہم کسٹڈ کو ڈال دیں گے اس طرح سے اور اچھے سے اسے سیٹ کریں گے اس طرح سے اور تھوڑا سا ہلا لیں گے تاکہ کسٹڈ جو ہے نیچے تک چلا جائے ہم ڈیش کو تھوڑا سا ہلائیں گے اچھے سے اسے سیٹ کریں اب ہم کریم ڈالیں گے اس کے اندر ہاف کریم ڈالیں گے اب ہم اس کے اندر اس طرح سے اسے بھی سیٹ کریں گے اس طرح سے دیکھیں اس طرح کریں گے اچھے سے مکس کریں گے پھر سے ہم اس کے پر کسٹڈ ڈالیں گے تھوڑا سا اور اچھے سے ہلا کے اسے سیٹ کریں گے اس طرح اب ہم کریم جو بچی ہوئی تھی اسے ڈیکوریٹ کریں گے میرے پاس سوڑی سی بچی تھی اسی لیے اچھا سا ڈیکوریٹ نہیں ہوا آپ زیادہ رکھ لیا کریں تو اچھے سے ڈیکوریٹ کریں بہت اچھا لگے گا جتا زیادہ اچھا ڈیکوریٹ ہوگا جتا زیادہ اچھا لگے گا میرا تو زیادہ اچھا نہیں ہوا بھر کوئی بات نہیں ساری جلی بچی ہوئی میں اس کو پر سیٹ کر رہی ہوں جتنی بھی جلی بچی تھی تاکہ زیادہ نہ ہو اس طرح سے ساری سیٹ کر لیں گے چلنے جی میرا کسٹڈ تیار ہو گیا ہے اسے ٹرائے ضرور کریں اگر آپ کو اچھا لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر ضرور کیا کریں موسیقی